ڈاکٹروں کے ہاتھ اگر ایک ایسا پریسکرپشن پیڈ لگ جائے جس میں مریضوں کو دی جائے دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس کی جانکاری خود بخود علاج کرتے سمیں ہی پتا چل جائے تو یہ ڈاکٹروں کے ساتھ مریضوں کو بھی خاصی راحت پہنچا سکتا ہے اس کام کو آسان بنا دیا ہے رائدھانی دلی کے ایک ڈاکٹر نے جنہوں نے ایک ایسا سوفٹوئر ایجاد کیا ہے جس میں مریضوں کو دی جا رہی دوائیوں کے اثر کے ساتھ ساتھ کونسی دوائے کے ساتھ اور کس دوائے کا پریوگ کتنی ماطرہ میں کیا جائے اس کی جانکاری بھی اسے سمیں مل جائے گی جب ڈاکٹر کسی مریض کو دوائے لکھ رہا ہوگا ساتھ سار کی کری محنت کے بعد بنائے گئے اس سوفٹوئر سے جہاں ڈاکٹروں کو علاج کرنے میں ہوگی آسانی اور مریضوں کو دوائوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے ہونے والی کتھنائیوں سے ملے گا چھٹکارہ وہیں اس سے ہمیں مل رہی ہے ایک چھوٹی سی آشا اپنے کلینک میں مریضوں کا علاج کر رہے یہ ہیں ڈاکٹر انیلویج جنہوں نے پریسکرپشن پیڈ نام کا ایک ایسا سوفٹوئر بنایا ہے جس نے پوری چکچا پرنالی کو ایک ڈیسک ٹاپ پر لاکر کھڑا کر دیا ہے انیلویج نے اس سوفٹوئر کو تیار کرنے کے لیے امریکہ کے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنیسٹریشن کی فیزیشن ڈیسک ریفرنس اور بریٹش مارٹین ڈیل بک کو آدھار بنایا ہے اس سوفٹوئر میں ایک تو جو انڈیا میں جتنی دوائیاں آویلبل ہیں ان کی کمپلیٹ انفرمیشن ہے کہ وہ دوائیاں کی کیا پراپرٹیز ہیں نفع نقصان کیا ہے یا کن بیماری میں دی جا سکتی ہیں پھر کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر آپس میں ملا کے لکھی جائیں تو ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یا انٹریکشن ہوتا ہے جس کا نقصان پیشن کو کئی بار جان سے بھی دینا پڑتا ہے اور کئی بار ان کے نقصان ہلکے ہوتے ہیں کہ کچھ دوائیاں آپس میں ملا کے نہیں دینی چاہیے پھر کچھ دوائیاں جیسے ہیں کہ پریگننسی میں نہیں دیتے بچوں میں نہیں دی جاتی ہیں یا کسی کو جگر کی بیماری ہے یا گزدوں کی بیماری ہے اس میں نہیں دیتے ہیں تو یہ سوفٹوئرز اپنے آپ یہ ساری چیز کلکولیٹ کرتا رہتا ہے کہ کونسی چیز کونسی دوائیاں آپس میں نہیں دینی چاہیے تو ان کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے ڈاکٹر وچ کے مطابق ابھی لگ بھگ چوبیس ہزار کی قریب دوائیں بازار میں اپلپت ہیں ایسے میں ڈاکٹروں کو ہر دوائے کے سائیڈ ایفیکٹس کو جاننے اور دوسری دوائوں کے ساتھ اس کا تالمیل بٹھانے میں کافی دکت ہوتی ہے لیکن یہ سوفٹوئر سبھی دوائوں کے ساتھ تالمیل بتانے میں سکشم ہے ڈاکٹر انیل وچ کی اس مہنت سے جہاں لاکھوں ڈاکٹروں کو ملے گی علاج کرنے میں آسانی وہیں ہمیں مل رہی ہے ایک چھوٹی سی آشا موسیقی